سات اکتوبر کو اسرائیل کی سینہ کے ہاتھوں پکڑے گئے ہماس کی آتنکیوں نے سویکار کیا کہ شیفہ اسپتال اور ایسے کئی ٹھکانوں سے ہماس حملے کا سارا آپریشن چل رہا ہے اسرائیل نے یہ ویڈیو جاری کر کے سجلے تتھیوں کے بارے میں جانکاری دی اور اس کے ذریعے اسرائیل دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ہماس لوگوں کو اپنا کوج بنا کر ان کا استعمال کر رہا ہے اسرائیل نے ایسے ویڈیو جاری کر یہ بھی ساتھ کیا ہے کہ ہماس پر حملوں میں اگر عام لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس کا قارن بھی ہماس ہی ہے اسرائیل نہیں اسرائیل کے پی ایم بینجمی نیتریاہو نے بھی اس سے جڑا ویڈیو اچھاری کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ ہماس بہت ہی گھنونا ہے انہوں نے اپنے آتنک کے لیے اسپتالوں کو مکھیالے میں بدل دیا ہے ہمارے ڈیو ڈیو، ڈیو رہے ہیں سات اکٹوبر کے حملے کے دوران حماس کے جن آتنک وادیوں کو اسرائیل نے پکڑا تھا ان کے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہیں وہ جاری کر رہا ہے اسرائیل اور اس کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ان آتنک وادیوں نے جو ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ سپاہ ہسپیٹل اور ایسے کئے اور ٹھکانوں سے جو حماس ہے وہ اپنے آپ کو آپریٹ کرتا ہے وہاں پہ ان کے مکھیالے ہیں اور وہاں سے ساری گتیویدیاں جو ہے چلتی ہے یہ اسی سلسلے میں آگے بڑھائی گئی بات ہے اسرائیل کی طرف سے جو پہلے اس نے ایک انیمیٹیڈ ویڈیو کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی کس طریقے سے جو سب سے بڑا سپتال ہے گازہ پٹی کا سپاہ سپتال وہاں سے حماس اپنی گتیویدیوں کو چلاتا ہے اس انیمیٹیڈ ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کے جو تل پر گھو تل پر اور اس کے نیچے جو بھومیگت جو ایک تل ہے وہاں سے حماس جو ہے وہ اپنا ایک پرمکھ جو مکھیالے ہے وہ چلاتا ہے اور تمام گتیویدیوں کو انجام دیتا ہے تو یہ ایک طرح سے نیریٹی بیلڈنگ ہے اسرائیل کی طرف سے تتھیوں کے ساتھ باتوں کو سامنے رکھنے کی ہے کہ اگر ایسی جگہوں پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ جو اس کی جد میں اگر سیویلین آتے ہیں تو اس کے ذمہ دار جو ہیں حماس کے لوگوں گے کیونکہ وہ ہومن شیلٹ کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں اور ایسی جگہوں سے اپنی گتیویدیاں چلاتے ہیں جہاں پر عام لوگ بڑی تعداد میں موجود رہتے ہیں چاہے وہ اسپتال ہو موسکھ ہو یا پھر جو شیلٹر لینے کی دوسری جگہوں وہاں سے وہ اپنا جو گتیویدیاں چلاتے ہیں اور اس لیے یہ جو کنفیشن ہے وہ بھی اپنے آپ نے کافی مائنے رکھتا ہے کیونکہ یہ حماس کے آتنگوادیوں کی طرف سے ہی دیا گیا بیان ہے جو جرائل اپنی طرف سے جاری کر رہا ہے